اچھی سوئنگ نظر آئی فیٹس کو لیکن اچھی ٹائمنگ بھی کامیاب ہوئے سلاپی ورک ان دا فیلڈ کوئیٹا کو اس سے بہتر فیلڈ کرنی ہوگی بیٹسمنشپ کی ماسچر کلاس دکھانی ہوگی اور یہ خوبصورت سٹوک ہے بہت ہی شاندار کور ڈرائیو ہے یہ کور پوائنٹ کے درمیان سے احمد شہزاد نے ویٹ کیا بال کے سوئنگ ہونے کا اسی لئے بال سکوئر گیا لا جواب سٹوک ایک مرتبہ پھر احمد شہزاد نے ان کے آنے کا انتظار کیا اس مرتبہ کور کے فیلڈر کے دائیں جانب سے گیپ حاصل کیا بیلنس بہت اچھا ہے ہیڈ سٹیل ہے اور آمز تھرو دو بال جتنی بھی موومنٹ ہے وہ بڑی سٹیٹک اور سٹیل ہے اگر باڈی کو دیکھیں تھرو ڈاؤن سٹاف یہ بال تو بخشنے والی نہیں تھی اور اخلاق نے بھی اپنی اننکس کا آغاز باؤنری سے کیا بہتی شاندار چار انز حاصل کیے اور پرفیکٹ ڈرائیو جو پریکٹس میں بیٹر کھیلنا چاہتا ہے وہ والا بال شاید اسے سوئنگ ہونے کا موقع دیا دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر بال کو سوئنگ ملتی ہے لیکن یہاں پر اتنا ٹوٹل نہیں ہے کوئٹا کا جس میں ایسے تجربے کریں یہ وہ لیندھ ہے جو شاید بیٹرز کے لیے ڈیفکلٹ ہیں اے جی بڑ اخلاق will take it یہ ایک اور لا جواب سٹروک اور ٹائمنگ اور پلیسمنٹ کی تو کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھئے چینج آف پیس کٹر کیا اور اخلاق نے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے پرفیکٹ پلیسمنٹ کی اس کی اور ایک فیلڈر جو کہ سکوئر لیک پہ پیچھے تھے اور دائرے میں میڈ آن دونوں کے لیے کوئی موقع نہیں اس مرتبہ منہ کیا اخلاق نیچی کال تھی لیکن یہ چار رن ہو جائیں گے شاید آور تھرو کے چار رن آوٹ فیلڈ کافی تیز فیلڈر کی کوشش رائے گا فیلڈر کی اچھی فیلڈنگ اور ایک ڈیسن تھرو جو کہ وکٹ سے رکش ہوئے لیکن بیٹر جو تھے وہ کمٹیبلی اندر تھے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جب پریشر پڑتا ہے انکسپیرین سائیڈ کے اوپر تو زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں یہ نیچ سوکیرین کافی یہ چاہتے ہیں وہ کچھ زمانے ہیں ہ لاغ کچھ سے اکسٹا کال کھون میں یہ باری شخص ہے اور کچھ سمجھ اور کچھ اور کچھ پر کچھ верد اور Screen اور کی طرح انکہ سبساب ڈاک کچھ رہتے ہیں اور چھین ستا pushes باری